نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پری دوستوں پستھت ہوں دوستوں آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک مہتو پون جانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستوں آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ صحت کے لیے کتنی فائدے مند ہے تو رہی جہاں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے صحت کے لیے کتنی فائدے مند ہے تو رہی صحت مند رہنے کے لیے ہری سبجیاں خانے کی صلاح سبھی ڈاکٹر دیتے ہیں دوستوں تاجہ ہری سبجیوں کے روپ میں تورئی کا سیون اچت مہترہ آہار میں شامل کرنے سے شریر میں بلڈ کا نرمار ہوتا ہے دوستوں اور شریر کی روگ پرتی رودھک شمتہ بڑھتی ہے بیماریوں کی رام بار دوا ہے یہ تورئی جہاں دوستوں صحت مند رہنے کے لیے ہری سبجیاں خانے کی صلاح تو سبھی ڈاکٹر دیتے ہیں تاجی ہری سبجیوں کی اچت مہترہ آہار میں شامل کرنے سے شریر میں بلڈ کا نرمان ہوتا ہے دوستوں اور شریر کے روگ پرتی رودھک شمتہ بھی بڑھتی ہے شریر کو روگوں سے لڑنے کے لیے ہمارے بلڈ میں ہیمو گلو بین کی اچھی مہترہ ہونی چاہیے رکت اور ہیمو گلو بین کی مہترہ صحیح رکھنے کے لیے ہری سبجیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دوستوں اس کے لیے آپ تورئی پر بھروسہ کر سکتے ہیں گرمیوں میں ہری سبجیوں کی ضرورت انی موسموں کی طولنا میں ادھیک ہوتی ہے کیونکہ گرمی کے دنوں میں ہمارے شریر سے پسینہ اور نمک نکلتا رہتا ہے اس وجہ سے رکت کی کمی بھی انی موسم کی طولنا میں جادہ ہو سکتی ہے تورئی کی سبجی پچھنے میں آسان ہوتی ہے اس لیے اور سوست و بیمار لوگوں کے لیے بھی یہ کافی فائدے مند ہوتی ہے دوستوں تو آئیے آج ہم جانتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں ڈائیبیٹیج روگیوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے جہاں دوستوں تورئی بلڈ اور یورین دونوں میں شگر کے ستر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اسی لیے یہ ڈائیبیٹیج کے روگیوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے تورئی میں انسولین کی طرح پیپٹا ایٹس پائے جاتے ہیں دوستوں اسی لیے اسے ڈائیبیٹیج نینترن کے لیے ایک اچھا اپائے مانا جاتا ہے اور اچھے اپائے کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے دوستوں اسی لیے سبجی کے طور پر اس کے استعمال سے ڈائیبیٹیج میں فائدہ ہوتا ہے وزن کم کرنے میں سہایک جہاں دوستوں ایک تورئی میں لگ بھگ 95 پرتیشت پانی اور کیول 25 پرتیشت کیلوری ہوتی ہے دوستوں جس سے وزن نہیں بڑھتا ہے اس میں سنترپ توسہ اور کولیسٹرول کی بھی بہت ہی سیمیت ماترہ ہوتی ہے جو وزن کم کرنے میں سہایک ہوتی ہے توجہ سمبندھی روگوں میں لافکاری یا موہا سے ایکزیما سورائسیس اور انیت توجہ سمبندھی جتنے بھی بیماریاں ہوتی ہیں روگوں کے اپچار میں سہایک ہوتی ہے دوستوں کشت روگ میں بھی تورئی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تورئی کی سبجی کھانے سے پرتیرکشہ پرانالی مضبوط ہوتی ہے اس کے سیون سے رکت شدھ ہوتا ہے جس سے توجہ سمبندھی روگوں سے رہت ملتی ہے دوستوں آنکھوں کی روشنی بڑھائے جہاں دوستوں تورئی میں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے جو نیتر درشتی بڑھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے آہار میں تورئی کو شامل کریں دوستوں لیور کے لیے گونکاری لگاتار تورئی کا سیون کرنا صحت کے لیے بے حد ہت کر ہوتا ہے تورئی رکت شدھی کرن کے لیے بہت اپیوگی مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ لیور کے لیے بھی گونکاری ہوتا ہے یہ پیلیا ہونے پر اگر روگی کی ناک میں دو بوند تورئی کے فل کا رش ڈالیں تو ناک سے پیلے رنگ کا درو باہر نکلتا ہے جس سے پیلیا روگ جلدی سماپت ہو جاتا ہے دوستوں بالوں کو کالا کرنے میں مددگار بالوں کو کالا کرنے میں بھی تورئی بہت فائدے مند ہوتی ہے دوستوں اس کے لیے تورئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر چھاؤں میں سکھا دیجئے پھر ان سوکھے ٹکڑوں کو ناریل کے اوئل میں ملا کر پانچ دن تک رکھ دیجئے بعد میں اسے گرم کر لیجئے اس تیل کو چھان کر پرتی دن بالوں پر لگا کر مالش کریے اچھے سے اس اپائے سے آپ کو فائدہ خود ہی دکھنے لگے گا دوستوں آپ کے بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے انیہ لاب اس کے اور بھی بہت سارے لاب ہوتے ہیں دوستوں جس میں سے نیامیت پریوک کرنے سے آپ کبجی کی سمسیہ سے بچ سکتے ہیں پیٹ آپ کا صاف رہنے لگے گا اس کے علاوہ توری پت سانس سمبندھی روگوں بخار خانسی اور پیٹ کے کیڑوں کو مارنے میں بھی لاپکاری ہے یعنی دور بھاگانے میں بھی لاپکاری ہے توری دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے آج ہم توری کے فائدے لے کر کے آپ سبھی کے سامنے اپستیت ہوئے تھے دوستوں اگلی بار ہم آپ سب سے جڑیں گے دوستوں کچھ ایک ایسی ہی مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں